میرا سوال یہ ہے کہ جیسے نماز شروع ہونے سے پہلے جماعت کڑی ہونے سے پہلے سب جیسے بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ آگے گیپ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے تو جیسے ہم جاتے ہیں جیسے لانکے ایک دو صف کو تو وہ اتراج کرتے ہیں کہ لانکے کیوں جا رہے ہیں آپ حدیث میں ہے کہ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے تو وہ جو جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں آگے جگہ کھالی ہے تو آپ لوگ بڑھتے نہیں ہوتا اس لیمے چلے جاتا ہوں تو اس میں کون صحیح ہے اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کے فلانگنے میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر اس طرح سے راستہ خالی ہے آگے جانے کا تو آپ آگے چلے جائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو آپ اس طرح سے فلانگیں کہ انہیں تکلیف ہو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تکلیف دے کر کے آپ کو آگے نہیں جانا ہے اگر راستہ کھلا ہوا ہے تو آگے چلے جائیے ورنہ جہاں پہ آپ کو جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیے جب سف کھڑی ہوگی جماعت کھڑی ہوگی آگے جگہ بنے گی پھر آگے بڑھ جائیے گا جیسے کوئی حدیث تو نہیں ہے نیس پہ کہ جو جیسے بولتے ہیں حدیث ہے تخطر رقاب کو منع کیا گیا ہے لیکن اس کا معنی یہی ہے کہ آپ دوسروں کو اس طرح سے فلانگیں کی دوسروں کو تکلیف ہو بھائی فلانگنے سے منع کیوں کیا گیا ہے کیونکہ دوسروں کو تکلیف ہوگی اگر راستہ پہلے سے بنا مالی کے کچھ لوگ آئے تیسری سب میں بیٹ ہوئے ہیں آگے کی جو ہے پہلی دوسری سب خالی ہے اب آگے جانے کا راستہ ہے آپ جا کے آگلی سب پہلے پر کیجئے تو دوسروں کو تکلیف دے کر کے فلانگنا یہ درست نہیں ہے